بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ تو جیسے میرے خارجی بھائی جو عرب عمرات میں کام کر رہے ہیں ان سب بھائیوں کو پتا ہے کہ سعودی عرب اور دیگر عرب ممالک میں کرفیو نافذ کیا ہوا ہے مختلف ٹائم ہے ان کے جی تو ہم ادھر بات کریں گے سعودی عرب کی سعودی عرب میں کرفیو ٹائم جو سب بھائیوں کو پتا تھا شام سات بجے سے صبح چھ بجے تک رکھا گیا تھا اس کی مدت بڑھاتے ہوئے اسے تین بجے سے صبح چھ بجے تک کر دیا گیا تھا تین بڑے شہروں میں سعودی عرب کے جس میں مدینہ شریف مکہ اور ریاض تھے یہ میرے بھائی جو ادھر کام کرتے ہیں ان کو پتا ہوگا تین بجے سے لے کر صبح چھ بجے تک کرفیو ٹائم کر دیا گیا تھا کیونکہ چار گھنٹے بڑھا دیا گیا تھا ان تین شہروں کو احساس قرار دیا گیا تھا اور ان تینوں شہروں کی نکل و حرکت پر یعنی کہ ان سے نہ کوئی جا سکتا تھا نائن میں ان شہروں میں کوئی ابھی آ سکتا تھا اس دوران اور ابھی بھی یہ کرفیو برکرار ہے جی تو مدینہ شریف سے میں آپ کو ایک بڑی خبر دوں گا مدینہ شریف میں ابھی یہ کرفیو چوبیس گھنٹے کے لیے نافذ کر دیا گیا ہے میرے بھائی مدینہ شریف میں جو میرے بھائی خارجی حضرات مقیم ہیں ان کے لیے یہ خاص خبر ہے مدینہ شریف میں چوبیس گھنٹے کے لیے کرفیو نافذ کیا گیا ہے بھائی اگر آپ باہر نکلیں گے تو آپ کو یہ لوگ پکڑیں گے آپ کو جرمانے کا تو علم ہوگا دس ہزار ریال فرس ٹیم جرمانہ جی اگر آپ سیکنڈ ٹیم پکڑے گا تو بیس ہزار ریال اور بیس دن ساتھ میں جیل بھی ہے تو مدینہ شریف میں چوبیس گھنٹوں کے لیے کرفیو نافذ جائے یہ خبار السعودیہ کہ میں آپ کے ساتھ یہ دیکھ لیں آپ تصویر بھی شیئر کر رہا ہوں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ لکھا ہوئے سارا اوپر چوبیس گھنٹوں کے لیے کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے مدینہ شریف میں تو اس کے مطلق ایک اور پیشورفت میں آپ کو بتا دیتا ہوں بھائی اور وہ یہ ہے کہ یہ مدینہ شریف پورے مدینہ میں نہیں ہے یہ اس کے لیے کچھ حصہ ان لوگوں نے مقصود کیا ہے جس کے مطابق میرے مطابق وہ حرم اور حرم سے غالباً غالباً تین چار یا پانچ کلومیٹر کا ایریا ہے نو نزدی نزدی کا حرم کے وہ مقصود کیا گیا ہے اس میں اور اس کے علاوہ دوسرا جو جیسے مدینہ شریف سے کوئی حرم سے کوئی دس کلومیٹر بارہ کلومیٹر یا پندرہ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے تو وہاں پر یہ چوبیس گھنٹے والا کرفیو نافذ نہیں ہے بھائی وہاں پر وہی ہے پرانا تین بجے سے صبح چھے بجے تک یہ میں موجود ہوں العزیزیہ ابو المرخہ عزیزیہ ابو المرخہ مدینہ شریف تو مدینہ شریف حرم یہ در سے ہے کم از کم کوئی دس کلومیٹر تو ہوگا تو ادھر یہ کھلا ہوا ایریہ ادھر کرفیو نہیں ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں جو مدینہ شریف میں کرفیو لگا ہوا ہے وہ جی عزیزیہ ابو المرخہ کم از کم دس کلومیٹر حرم ہوگا جی ادھر سے تو یہاں پر کرفیو نہیں ہے یہ دکان سپر مارکیٹ ہے یہ دیکھنے بعد رش کیسے لگا ہوا ہے تو ادھر کرفیو نہیں ہے ابھی کرفیو اس سے آگے ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں ٹیٹیل جیسا کہ آپ نے دیکھ بھی چھے بجے تک کا اور جو حضرات حرم سے دو چار پانچ سات کلومیٹر کی رینج میں رہتے ہیں نا ان پر یہ کرفیو بلکل نافذ ہے جی وہ ادھر بلکل ان لوگوں نے بند کر دیا ہے چوبیس گھنٹوں کے لیے یہ جی میرے بھائی یہ آپ سب حضرات کو پتا ہونا چاہیے اگر آپ باہر نکلے اگر آپ حرم سے پانچ سات دس کلومیٹر کی بھی رینج میں ہیں تو بھائی احتیاط کیجئے باہر مت نکلئے اس کے بعد ہی باہر نکلئے گا کیونکہ ابھی مدینہ شریف میں کرفیو کی مدد چوبیس گھنٹے ان لوگوں نے کر دی ہے ہاں اگر آپ مدینہ شریف سے پندرہ بیس کلومیٹر کے سفر پر ہیں تو پھر آپ نکل سکتے ہیں کیونکہ وہاں کرفیو نہیں ہے وہاں مارکیٹیں وغیرہ اور کام وغیرہ جو میرے بھائی کرتے ہیں وہ چل رہا ہے ہاں اگر مدینہ شریف کے حرم کے نزدیک تک ہی رہتے ہیں پانچ سات کلومیٹر کے اندر تو بھائی باہر مت نکلئے کیونکہ آپ بھائیوں کو سب کو پتا ہے کہ میں پھر آپ سے یہ وضاحت کر دیتا ہوں فرس ٹیم پکڑے گا تو دس ہزار ہے جی سیکنڈ ٹیم پکڑے گا تو بیس ہزار اور پیس دن جیل ہے اس لیے میرے بھائی احتیاط کریں اور اگر آپ دور ہیں تو پھر آپ باہر نکل سکتے ہیں اگر حرم کے نزدیک ہے تو بھائی احتیاط کریں